دفتر خارجہ سے بیان جاری ہوئے ہیں کہا جارہا آئے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا دفتر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور حافظ حسین حفظ سعید کے حوالے سے جو الزامات امریکہ نے لگائے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے عدالتی نظام پاکستان کے قانونی جو نظام ہے اس کا احترام کرے یہ وہ بیانات ہیں جو دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیا گئے ہیں آپ کو پھر بتا دے چلیں کہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا جہاں تک بات ہے حافظ سعید کے جن کو امریکہ کے جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور ان کے سر کی قیمت بھی رکھی گئی ان کے حوالے سے دفتر خارجہ کا یہ بیان سامنے آئے کہ حافظ سعید کے حوالے سے کوئی تھوس شواہد موجود نہیں ہے امریکہ پاکستان کے عدالتی نظام کا احترام کرے رفیق گھٹو مائز اپلائن پر موجود ہے نمائندہ وقت نیوز ان سے جانے کے دفتر خارجہ کے بیان کے حوالے سے مزید تفصیلات ہے جی رفیق گھٹو جی آج جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں عبدالباسد انہوں نے ہفتہ وار بریفنگ دی ہے جس میں پاکستانی حکومت کی پالیسی جو ہے خاص طور پر کشمیر اور حافظ سعید کے جو معاملات پر اس پر بلکل دو توک انداز میں حکومت پاکستان کی پالیسی واضح آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر سے کبھی پیچھے نہیں اٹھے گا جبکہ حافظ سعید کے معاملات پر کہا ہے کہ انہوں نے اٹھو ثبوت چاہیے ہیں اور اس طرح امریکہ کا یہ جو انداز ہے یہ پاکستانی اس میں مضاقلت ہے اور امریکہ جو ہے پاکستان کے قوانین کا مکمل احترام کرے اچھا رفیق بھٹو اس کے علاوہ بھارت کی نیوکلئر عبدالس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کیا بتائیں گے آپ جی بالکل انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس سے بڑی تشفیش ہے اور آج کا جو فوکس تھا وہ کشمیر اور نیوکلئر عبدالس کے حصول کے حوالے سے تھا اس کے لیے انہوں نے واضح کیا کہ جبکہ نیٹو کے حوالے سے بھی نیٹو سپلائی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ اختیار پارلیمنٹ کو ہے اور پاکستان میں پہلی مرتبہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ پارلیمنٹ پر کرنے جا رہی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ تجربہ کیا جا رہا ہے اچھا رفیق بھٹو صدر پاکستان کا دورہ بھارت متوقع ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی اس وقت ایک حساس موڑ پر ہیں ایسے موقع پر دفتر خارجہ کی جانب سے اس طرح کے بیانات کس قسم کی فضاء ایڈ کریں گے باہل میں جی انہوں نے صدر ممتی سے تاصلی درداری کے دورہ بھارت کو ایک نیک شغول قرار دیا ہے اور انہوں کا کہنا ہے کہ اسے بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئے گی تاہم جب وزیراعظم بھارت من محمد سنگھ کے ساتھ صدر پاکستان کی ملاقات ہوگی تو اس میں مسئلہ کشمیز بھی مذاکرات کے چندہ میں شامل ہے رفیق بھٹو بہت شکریہ آپ کا نمائندہ وقت نیوز ہمیں اسلامبہ سے آگاہ کر رہے تھے دفتر خارجہ کے ترجمان کے بیان کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ عبدالباسد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیز سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا حافظ محمد سعید کے خلاف تھوز شواہد موجود نہیں ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا تھا ترجمان دفتر خارجہ کا کہ بھارت کی نیوکلئر عبدالباسد کے حصول سے آگاہ ہیں کشمیر کے حالات پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تشویش ہے اور تاہم نیٹو سپلائے کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بتانا ہے کہ امریکہ پر واضح کر دیا کہ نیٹو کی بہالی کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی موسیقی